شروع کرتے ہیں اسی بابرکت نام سے جو نہیت مہربان اور رحم والا ہے جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے دوستو میں زہد رفیق اور میری طرح سے آپ دوستو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم یہ گائے اس کو پہلے بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے لیکن آج ہم اس کی تیاری کے سلسلے میں آپ دوستو کے ساتھ گپ شپ کریں گے اور آپ دوستو کی محبتیں اور پیار اسی طرح آپ اگر ویڈیو دیکھتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ جانوروں کے مطلق مکمل انفرمیشن اور مکمل معلومات دیں گے تاکہ آپ کوئی بھی دوست جو ایک یا دو یا پان یا دس جانور اپنے تیار کرنا چاہے تو ان کو کیا خوراک دے کے وہ اچھی تیاری کر جائیں اور اچھی دودھ کی پیسٹی بنا لیں اور اپنا حوانہ جو ہے وہ اچھا بنا لیں اس کے لئے اگر آپ کا جانور سات ماہ کا گبن ہے تو آپ اس کو دو کلو ونڈا صبح اور دو کلو ونڈا شام چار کلو ونڈا ڈیلی کے حساب سے سٹارٹ کریں یہ ضروری ہے جانور کے لئے اور اس کے ساتھ آپ سو گرام منرل مکشر لازمی صبح والے ونڈے میں اور بون فاسٹ ہڈیوں کو مضبوط کرنے والا جو فارمولہ ہے وہ شام کے ونڈے میں ضرور استعمال کریں سو گرام تو یہ اگر آپ نقصہ استعمال کرتے رہیں گے آپ کا جانور کا حوانہ بہت اچھا بن جائے گا اور دودھ کی کپیسٹی بھی بہت زیادہ اچھی بنا لے گا اور حوانہ ایسا ہو جائے گا کہ ٹونٹی پلس پہلے صبح میں انشاءاللہ دے شک وہ نسل میں حلقہ بھی ہو اگر اس کی نسل میں ففٹی ففٹی بھی ہوگا تو بھی وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے جائے گا اٹھارہ بیس لیٹر تو بھی وہ جانور دودھ کر جائے گا اس لئے آپ دوستوں سے درخواست ہے اپنے جانور کو اچھا تیار کریں ان کو اچھی خوراک دیں ان کو دو کلو ونڈا صبح اور دو کلو ونڈا شام سات ماہ کے گبن جانور کو ایک دن میں چار کلو ونڈا ضرور دیں جب وہ آٹھ سے نو ماہ جب وہ تھوڑے دن اس کے سونے میں رہ جائیں تو اس کو ونڈا جو ہے اس کا بڑھا دیں اس کا ونڈا زیادہ شروع کر دیں اس کو تین کلو ونڈا صبح اور تین کلو ونڈا شام شروع کر دیں اس کو تو اس طرح جانور کی مزید اچھی تیاری ہو جائے گی تو اس کی ہم اچھی تیاری کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے ابھی چار کلو ونڈا سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی اس کا نو ماہ تقریبا مکمل ہو چکے ہیں ابھی یہ دس دن اوپر لے جائے پندرہ دن اوپر لے جائے تو ہم نے اس کو اچھا جو ہے اس کی اس کا حوانہ دیکھیں دن پر دن بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو ہم اچھی خوراک دے رہے ہیں اور اچھا تیار کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ یہ دودھ کی کپیسٹری اچھی بنا لے پہلے صبح میں موں سے چار دان جرسی اور چولستانی میں کراس یہ گائے ہیں خوبصورت بھی ہے جانور اور اچھی دودھ کی یہ کپیسٹری رکھنے والا ہے اور امید ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ اچھا دودھ دے گا کیونکہ ہم اس کی بہت اچھی تیاری کروا رہے ہیں تو جانوروں کو اچھا تیار کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی خوراک آپ کو اچھی رکھنی پڑے گی تو ماشاء اللہ سے ہم اس کو چلا پھرا کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہم نے رکھی ہے وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے کیونکہ اب جیسے جیسے اس کے دن قریب آتے جائیں گے اس کا ہوانہ بھی بڑھتا جائے گا تو اس کی قیمت نہیں بڑھنی قیمت جو ہم نے شروع میں بتا دی ہے وہ ہی رہنی ہے تو اس حساب سے جو قیمت ہے وہ اس میں آپ پریشان نہ ہوا کریں دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی جو پرائس ہے اس میں ہلکی پلکی جو کمی پیشی ہے وہ بھی ہو جائے گی تو اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور ہمارا پیج ڈیری گائے خریدو فروخت اس کو بھی لائک کریں ماشاء اللہ سے کوشش کر کے آپ کو خوبصورت اور اچھا جانور دکھاتے ہیں اور ہمیشہ یہی کوشش کیا ہے کہ آپ دوستو کو جانوروں کے مطلق انفرمیشن بھی دیں تاکہ آپ اپنے جانوروں کی خوراک اچھی رکھ سکیں اور ان کو اچھا تیار کر سکیں مینرل مکسر جانور کے لیے بہت ضروری ہے اس کے اہوانے کے لیے اس کی صحت کے لیے ماشاء اللہ سے جتنی یہ گائے ہیں ماشاء اللہ اتنی خوبصورت اور اتنی صحت مند ہے کسی قسم کی ہڈی پسلی اس کی نظر نہیں آرہی کیونکہ اس کی خوراک ہم نے اچھی رکھی ہوئی اچھی خوراک دیں جانور کو اچھا تیار کرنے کے لیے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ پسند کریں گے اور دوستو تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ دوستو کو انفرمیشن والی ویڈیو مل سکے اور کوئی دوست جانور لینا چاہے دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈمانڈ ہے سلکے پھلکے کمی پیشی کی گنجائش بھی مجود ہے تو ضرور ہمارے پیج کو بھی لائک کریں اور اس گائے کی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور انفرمیشن والی ویڈیو دوستو تک ضرور پہنچائیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے جانور بھی دکھائیں گے اور آپ دوستو کو اچھی انفرمیشن بھی دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرح سے جانور پورا ہے کسی قسم کی کوئی اس میں کمی نہیں ہے ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ جرسی اور چولستانی میں یہ کراس گائے پہلا صبح سونے کے لیے یہ چار ہے بیچ سے پچیس دن لے گی زیادہ سے زیادہ ہائیڈ شائیڈ بھی اچھی ہے اور لمبائی بھی ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے کسی قسم کا اس میں کوئی فالٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان زندہ بار